بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس اسلام علیکم آپ کے اپنے پرگرام فوٹس ان مائی سٹائل کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی امان میں رکھے اور آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو حمد دے اور ہمیں بھی کہ ہمارا پورا رمضان کا بہینہ بہت اچھا گزرے اور چلیں پھر اس کے ساتھ ہی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ بڑو اور بچوں سب میں بہت مقبول ہے خاص کر بچوں کو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں بریڈ ہے اور بریڈ تو بچوں کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ آج آپ کو بریڈ کی ریسپی دی جائے تو آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ پکوڑے اور ان کے لیے جو چیزیں چاہیئے وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بریڈ لی ہے میں نے یہاں پہ وائٹ بریڈ لی ہے آپ چاہیں تو براؤن بریڈ میں بھی سے بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس بوائل پوٹیٹو ہیں یہ میرے پاس سات بوائل سات پوٹیٹو تھے جنہیں میں نے ایک ٹی سپون نمک ڈال کر پانی میں بوائل کر لیا ہے اور اس طرح سے انہیں میش کر لیا ہے میرے پاس ایک ٹی سپون ہی میرے پاس گرم مسالہ پاوڈر ہے میرے پاس چاہٹ کا مسالہ ہے میرے پاس ایک ٹی سپون یہ ہوں میں چاہٹ کا مسالہ ہے اس کی ریسپی اگر آپ کو چاہیئے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیومن پاوڈر یا زیرہ پاوڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ہوت سپائسی کیچپ ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو جلد دوں گی یہ بیل پیپر ہے میرے پاس یہ ریڈ بیل پیپر ہے تقریباً یہ ایک ٹی سپون ہے اور یہ گیلو ریڈ پیپر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس گرین ہلاپینو ہے تقریباً میں نے ایک عدد بڑے سائس ہی لی تھی اور اسے باریک کٹ لیا ہے ہرہ دھنیا ہے میرے پاس تقریباً پانچ سے چھے ٹی سپون بھر کے اور یہ چھوٹی سی پیاس تھی میرے پاس اس بھی میں نے باریک چوب کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم جو آلگو کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو جو بیٹر ہے اس کا بتاؤں گی کہ وہ کس طرح تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم آلگو کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں آلگو کی سٹفنگ کے لیے ایک میں نے کھلے مو کا بول لے لیا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آلو آلو ڈال دیں گے اس میں اب ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے جو ہمارا ہرہ دھنو اور پیازیں گے شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہری مرچیں یہ ڈال دیں گے یہ بیل پیپر ریڈ اور یلو یہ ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی ہم دونوں بچا لیں گے اپنے بیٹر میں ڈالنے کے لیے خوبصورتی کے لیے تھوڑی تھوڑی میں نے بچا لیے اس میں سے اب مثالوں میں ہم ڈالیں گے کرش ریڈ پیپر نمپ زیرہ گرم مسالہ چاڑ کا مسالہ اسے اب اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں اب لیمن بھی ڈال دیں گے یہ ہاف میرے پاس لیمن ہے تقریباً یہ اس میں جو رس نکلا ہے تقریباً یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ہو گئے اس میں رس اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے کوئی آلو بڑے سائز کا یا پیستانہ اچھی طرح سمودلی یہ مکس ہو جائے کیونکہ ہمیں بریٹ پہ لگانا ہے اسے نمک اور جو ریٹ پیپر ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ سپائسی پسند کرتے ہیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور پھر ہم میں آپ کو اس کا جو بیٹر ہے اس کا بتاتی ہوں کیونکہ کس طرح سے ہم ریٹی کریں گے تو یہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی بیٹر کا بتا ہوں گی کہ وہ کس طرح ہمیں ریٹی کرنا ہے بیٹر جو ہمیں اس کا بنانا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک بیسن دیا ہے چنے کا آٹا چنہ فلا اور اسے میں نے چھان لیا تھا چھاننے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم جس وقت بیٹر بناتے ہیں بانے ڈال کر اسے مکس کرتے ہیں تو وہ اس میں لمس یا گھٹلیا بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو چھاننے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا بیٹر بہت اچھا سمودلی سا بیٹ ہو جائے گا اور آپ کوئی لمس وغیرہ اس میں نہیں بنیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ بیٹر لیا ہے اور ایک سوری ایک کپ بیسن دیا ہے اور اسے میں نے چھان لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً چار ٹیبلے سپون میرے پاس رائس فلا یا چاول کا آٹا ہے یہ شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کون فلاہ بھی شامل کر سکتے ہیں جسے عام ہم اپنی زبان میں نشاستہ بھی کہتے ہیں آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے ہمارے جو بریٹ کے پکوڑیں کرسپی بنیں گے ساتھی کچھ مثالیں اس میں جو ہم شامل کریں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں میں نے لیا ہے یہ 1 تی سپون نمک 1 تی سپون سپید زیرا یہ 1 تی سپون حلدی 1 تی سپون چاٹ اور 1 تی سپون ہی میں نے دے گی لال مچھ لیا اس میں یہ ڈال دیں گے اس میں شامل کریں گے جو میں نے تھوڑا سا دھنیا ریڈ بیل پیپر اور اوریج بیل پیپر بچائی لیا ہے وہ یہ شامل کر دیں گے یہ خوبصورتی کے لیے اس میں اور اسے مکس کر لیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب ہم نے اسے پانی ڈال کے بیٹ کرنا ہے تو یہ میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں گے کتنا پانی اس میں گیا ہے یہ میں نے آم نلکے کا پانی ریگولر پانی لیا ہے کوئی آپ نے بہت زیادہ گرم یا بہت تھنڈا پانی نہیں لیا آم نلکے کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ڈالنا ہے اور بیٹ کرنا ہے اکوڑا دنیا بہت زیادہ بھی نہیں رہنا اور بہت زیادہ گرم جس طرح سے ہم آلو کے پکوڑے وارو کا بیٹر بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس میں نے چھاند کے رکھا ہے تو اس میں لمس وغیرہ نہیں بن رہے یہی اس کا فائدہ ہے کہ جب آپ چھاند کے استعمال کریں گے تو لمس وغیرہ نہیں بنیں گے تھوڑا سو اور شامل کر دیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے جی ہوا ہے تو یہ اچھا سا ہمارے سموز سا بیٹر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسانی سستہ سے گر رہا ہے اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں کتنا پانی استعمال ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاپ کپ پانی اس میں بچا ہے ڈیٹھ کپ میں نے پانی لیا تھا اور ہاپ کپ اس میں پانی بچ گیا ہے تو ہم نے تقریباً اس میں ایک کپ پانی استعمال کیا ہے تو اب ہم جو بریڈ ہیں ان کو جلتی سے ریڈی کریں گے اپنی سٹفنگ جو ہے بریڈ پہ لگائیں گے تو پھر چلتے ہیں سٹفنگ ریڈی ہے بیٹر بھی ہمارا ریڈی ہے تو ہم اپنی بریڈ کی سٹفنگ کی طرف چلتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے بھی کر رہی ہوں میں بریڈ کے کنارے جہاں وہ ریموو کر رہی ہوں آپ نے بھی یہ ریموو کر لینے بریڈ کے جو کنارے ہیں سارے چاروں طرف سے تین بریڈے میں نے رکھی ہیں آپ نے اس طرح سے بریڈ کے کنارے ریموو کر لینے بریڈ کے کنارے ریموو کر لیں بریڈ کے کنارے میں نے ریموو کر لینے اور اب میں نے چار پیس لیا ہوں اس پہ ہم اپنی سٹفنگ رنگ پھیں گے دو پہ ہم نے چاروں کونوں کی سائیڈ سٹفنگ پھلا لینے اسی طرح سے ہم اپنی دوسری بریڈ پہ بھی سٹفنگ رکھ دیں گے دو پہ میں نے سٹفنگ لگا دیں گے دو پہ ہم اپنا جو سٹفنگ پھلا لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ اگر آپ بچوں کے لیے بھنا رہے ہیں تو آپ جو ٹیماتو کے چپ ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر گرین چٹنی ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے بھی پسند ہو آپ اپنی مجھے سے کوئی بھی سوس اس میں لگا سکتے ہیں میں ہارٹ سوس لگا رہی ہوں اس میں اس طرح سے ہم نے لگا دی اب اس پیس کو ہم اٹھا کے اس طرح سے رکھ دیں گے اور تھوڑا سا ہاتھ از مدد سے دبا دیں گے اب اسے اس پر رکھ دیں گے ہلکا سا پریس کرنا ہے اسے اور اب ہم اسے کٹ کرنا ہے ہم نے اسے درمیان سے اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے دوسرے کو بھی کٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم اپنے سارے جو سینڈوچ ہیں وہ تیار کر لیں گے اور میں نے بلکل میڈیم ڈو لو فلیم پہ گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریبا میں نے تین کپ ڈھائی سے تین کپ ڈھائی سے تین کپ ڈھائی گھرم کرنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ ہم اسے دیپ فرائی کریں گے تو ہمیں اپنے سارے جو سینڈوچ ہیں ہمیں ریڈی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ان کو فرائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جی ویورس تو میں آپ کو بیٹر میں ایک بریٹ ڈیپ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو بریٹ کی کنارے انہیں بیٹر لگانا ہے اس طریقے سے یہ سب کونوں پہ لگا کے پھر اس طرح سے اس طرح سے ہم نے لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فرائی کر لینا ہے تو اب میں نے اسی طرح سے لگاتی جاؤں گی اور فرائی کرتی جاؤں گی تو چلتے ہیں اپنے آئل کے طرف آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے گرم کرنے کے لئے رکھا تھا اور اب ہمیں میڈیم فلیم پہ ڈیپ فرائی کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے ہمھیڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے ہیٹ یابی نہیں جاؤں گئی اب ہمیں جس نہ ہمیں ایک موسٹ ایک سائٹ سے گولڈن کلر آئے گا تو ہم انہیں پلٹ لیں گے جی بھی بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے انتھا گولڈن کلر آ چکا ہے تو میں انہیں پلٹ دیکھا ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی اس طرح کا کلر آئے گا اور پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی فائنل لکھ بٹھاؤں گی جی بیورز تو یہ ہمارا آلو بریڈ پکوڑا ریڈی ہے اور اسے میں نے ڈیش آؤٹ بھی کر دیا ہے ساتھی ہم نے مینگو چٹنی بنائی ہے اس کی اگر ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ کامیٹس میں ضرور بتائے گا میں آپ کو ضرور دوں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ